بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم میٹرک کی بائیلاجی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے میٹرک کی بائیلاج جس کا فرنٹ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیو اسٹڈنٹ آئے میٹرک میں تو یہ جو ہے بائیلاجی میٹرک کلاس کی ہے اس میں جو چپٹرز ہیں ٹوٹل نو چپٹرز ہیں ٹھیک ہے پہلے چپٹرز کا نام ہے گیسیز ایکچینج سیکنڈ ہے ہومیو اسٹیسس تھرڈ چپٹر ہے کوارڈینیشن انڈ کنٹرول اور فورت چپٹر ہے سپورڈ اینڈ مومنٹ پانچھاں چپٹر ہے ریپروڈکشن سکس چپٹر ہے انہیریٹنس ساتھاں چپٹر ہے مین انڈ ہز انوارمنٹ آٹھاں چپٹر ہے بائیو ٹیکنالوجی نائند چپٹر ہے فارمکولوجی تو پہلا چپٹر ہے گیسیز ایکچینج کے بارے میں اس میں تو ظاہر سی بات ہے فوٹو سینٹیسز ہوگی ریسپائریشن ہوگی ہمین کا ریسپائریٹری سسٹرم ہوگا سیکنڈ چپٹر جو ہے ہومیو اسٹیس اس میں ہم پڑھیں گے کیڈنیز کے بارے میں ہومیو اسٹیس جو ہوتی ہے پڑی میں اسکین کے بارے میں پڑھیں گے آسمو ریگیلیشن ایسکیریشن تھرمو ریگیلیشن یہ ٹاپکس پڑھیں گے تھرڈ چپٹر جو ہے کوارڈینیشن ان کنٹرول اس میں ہم پڑھیں گے جو نروس سسٹم میں ٹھیک ہے اور انڈوکرین سسٹم میں کچھ پلانٹ کے بارے میں پڑھیں گے چوتھا چپٹر ہے سپورڈ اڈ مومنٹ یہ جو ہے سپورڈ اڈ مومنٹ کے بارے میں بتائے گا ہمیں اس میں ہم اسکلیٹل سسٹم پڑھیں گے بونز کے بارے میں اور مسکولر سسٹم مسلز کے بارے میں پڑھیں گے پانچہ چپٹر ہے ریپروڈکشن جو ریپروڈکٹیو سسٹم میں اس کے بارے میں پڑھیں گے پلانٹس میں بھی اینیمال میں چھٹا چپٹر ہے اس میں ہم پڑھیں گے کروموزوم ڈی این اے جینز جینیڈک ٹرمز مینڈل کے لاغ اور اس میں کچھ اگولیشن کے بارے میں بھی ہے ٹھیک ہے ساتھاں چپٹر ہے میں انڈیز انوارمنٹ اس میں ہم پڑھیں گے ایکولوجی کے بارے میں ایکو سسٹم کے کمپوننٹس ہیں آٹھاں چپٹر ہے بائیو ٹیکنالوجی تو اس میں ظاہر سی بات ہم جو ٹیکنکس ہیں بائیو ٹیکنکس جینیڈک انجینیرنگ وغیرہ ری کامبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی یہ پڑھیں گے نو آج لاسٹ چپٹر ہے فارمکولوجی جس میں ہم کچھ ڈرگز کے بارے میں پڑھیں گے انٹی بائیو ٹیکس وغیرہ تو یہ ہیں ٹوٹل چپٹرز نائنٹھ کے اور سوری میٹرک کے بائیلہ جی کے یہ ہی پڑھیں گے یہ ویڈیو آپ ضرور اپنے فرینڈز کو اور اسٹیڈنٹس کو شیئر کریں تو ہاں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں شکریہ شکریہ